قومی اسیمبلی میں مقالف دور ملکی سلامتی وارے معاملے تھے پارلیمنٹ جو کردے لئے جلاس کو اٹھانے جو مطالبوں کندے جوائے تھے سمورہ سیاستدان پاک فوجسان گڑ بیٹھلا ہنے قومی اسیمبلی جو اجلاس جیپٹی سپیکر قاسم سوری جی صدارتی تھے ہوا ہے جنہیں تھے پی پی اکوان سید خرشید شاہ اجلاس کے خطاب کندے جوائے تھے جسے قومی سلامتی جو معاملو آئے اجو ایوان میں وزریعظم آئی پڑھ رہی وزیرہ کے اجنگور جیہاں نولیگ اکوان خواجہ آسف چرتہ ہو پاک فوجسان گڑ آئین اوائیسی میں بھارتی شرکت سندان توہین آئے انہوں چاہتا پالیمنٹ جو کردے لئے جلاس اجو گھرائے بنے کشمیرہ میں بے گناہ شہر انجورت وحائے پہ بنے آئین اوائیسی میں وری بھارت کے گھرائے پہ بنے پی ٹی آئے فقر امام چرت پاکستان جی پکا جو معاملو آئے بھارت کے بھرپور جواب جنو بنے وہ پاک فوجی بھرپور حمایت کن تھا سنسیمونہ تو بدقسمت یہ ہے جو بھارت میں اجو غمظرف وزریعظم ویٹھوا ہے بتائیں پاکستان انجورستان کو کہ اگر یہ آپ کرتے ہو تو ہم بتاتے ہیں کہ جنگ کیا ہوتی ہے ہم بتائیں گے کہ پھر الیکشن کیا ہوتی ہے ہم بتائیں گے کہ موہدی الیکشن میں کیسے جا سکتا ہے پاکستان ڈکٹیٹ کرے گا ہماری اپوزشن کی طرف سے یہ اپیل ہے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ آج یا کل دو دن کے لیے تین دن کے لیے اس حالات جنگ میں ہم آ چکے ہیں یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے اور یہ فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے وہ پارلیمنٹ کے فیصلے پہ حکومت کو عمل کرنا چاہیے جو ہندوستان کا رویہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ جب سے موڈی کی حکومت آئی ہے اس میں اکھٹا ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے چالیس کلومیٹر پاکستان کی حدود میں آ کے اور آف نوڈ کر کے وہ جان بچا کے بھاگے یہ کیا پاکستان کا رد عمل ہوا یہ تو ڈیفنس منسٹر صاحب یا فورن منسٹر صاحب آ کے بتائیں گے مگر ایک سوال جو اٹھتا ہے کہ او آئی سی جس کا پاکستان بھی ایک میمبر ہے اس کو اختیار کس نے دیا ہندوستان کو بلانے کا ہمیں اس موقع پہ یہاں سے ہر او آئی سی ملک میں ایک ڈیلیگیشن یا ایک ایک میمبر ڈسپیچ کرنا چاہیے جو جا کے ان کی حکومت سے ملکے ان سے سوال کرے کہ کیا آپ نے پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے اور کشمیر کاؤس کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا آج دنیا کے نقشے پہ پاکستان کی بہت اہمیت بن رہی ہے جس کی وجہ سے انڈیا اور خاص طور پہ یہ مودی حکومت جس طرح بخلاہت کا شکار ہے کہ کبھی سرجیکل سٹرائکس کی باتیں کرتے ہیں کبھی یہ بھکیاں اور اس طرح لائن آف کنٹرول کی وائیولیشن کرتی ہیں یہ دکھاتی ہیں کہ وہ بخلاہت کا شکار ہے